اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ترجمہ آیت میں ہم اہل ایمان کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے ارشاد باری طالع وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے رکو اور سجدہ کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے اور ایسے مومنین کو آپ خوش خبری سنا دیجئے آج کے ترجمہ حدیث میں ہم سب سے بہترین عمل کے بارے میں سیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عامال میں سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہو اور تمہارے لئے سونا چاندی خرش کرنے اور دشمن سے ایسی جنگ کرنے سے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں بہتر ہو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے اور ماز بن جبل رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا انسان کا کوئی عمل ذکرِ الٰہی سے بڑھ کر نہیں ہے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں جزاک اللہ